اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال اگلے چند دن بہت اہم ہے کیونکہ حکومت کی مدد ختم ہونے میں اب صرف دو ہفتے باقی ہیں اور فیصلہ ہونا ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کس قسم کا ہوگا اور پاکستان کا نگرہ وزیراعظم کون ہوگا اس کے علاوہ اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ آنے والے انتخابات میں کیا دو بڑے رہنما یعنی کہ نواز شریف اور پاکستان طریق انصاف کے چیئمن دونوں ان ہوں گے یا دونوں آؤٹ ہوں گے یا دونوں میں سے کوئی ایک ان ہوگا اور ایک آؤٹ ہوگا کیونکہ نواز شریف کے حوالے سے پی ایم ایل این یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے کیمپین میں حصہ لیں گے لیکن اب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے ہیں دوسری طرف پاکستان طریق انصاف کے چیئمن کے جو کیسز ہیں ممکنہ طور پر اس کا نتیجہ بھی آ سکتا ہے اور کیا سرائی ہو رہی ہے کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کیا وہ جیل چلے جائیں گے یا پھر وہ سیاست میں رہیں گے الیکشن لڑیں گے اور سوال یہ بھی ہے کہ وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں سیاست میں کیا پاکستان طریق انصاف سیاست میں ہوگی اور کیا الیکشن میں حصہ لے رہی ہوگی کیونکہ اس حوالے سے بھی جو تجزیہ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں سب سے پہلے اس ایشو پر بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینے صاحبی اور تجزیہکار منصور علی خان نے اور مجیبر احمان شامی نے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے شامی صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں اس وقت جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ سیاسی شخصیت ہوگی اور جو کیر ٹیکر سیٹپ ہے اس کو قانون سازی کے ذریعے با اختیار بھی بنا دیا گیا ہے اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ معاشی پالیسیز میں تسلسل ہو ایسا نہ ہو کہ حکومت تین مہینے کے لیے سٹین سٹل ہو جائے کیا آپ کو لگتا ہے یہی وجہ ہے اس کی یا پیچھے وجہ کچھ اور ہے لیکن شہداد صاحب وجوہات کئی ہو سکتی ہیں اور تجزیہ بھی ہو سکتا ہے اور شکوک و شبہات بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب جو حکومت کہہ رہی ہے ہمیں اسی پر یقین کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے تین مہینے جو ہیں ان میں ایسی کونسی پالیسیز تھی ہیں جن کا تسلسل چاہیے ابھی تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں نا کہ جو انویسمنٹ نظر ہے گلف کونٹری سے یعنی قطر سے سعودی عرب سے بہرین سے اور یو اے ای سے وہ اس میں کوئی خلل نہ پڑ جائے وہ بھی پیش نظر ہے بہرحال اب پڑنگ کا مزہ تو اب اسے کھانے میں ہوگا اب وہ کوئی زیادہ دیر تو رہ نہیں گئی ہمارے صاحب نے خود واقعات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ہم زیادہ سنجیدی سے ان کا جائزہ لے سکیں گے اور منصور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ اتنا سادہ ہے کیا حکومت یہ اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو خرشات ہیں کہ کیٹے کا سیٹ اپ کہیں تویل نہ ہو جائے اس لیے کوئی سیاسی شخصیت ہو اور با اختیار کیٹے کا سیٹ اپ ہو یا پھر جو کیا جا رہا ہے اس سے الٹا خرشات جنم لے رہے ہیں میرے خیال میں اس میں شک کا لفظ جو ہے وہ سب سے میرے خیال میں امورٹنٹ ہے یہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کے جانے سے پہلے پہلے کم از کم عمران خان صاحب یا پاکستان تحقیقین صاحب کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ ضرور آئے کنکشن ہو جانی چاہیے اور سزا ہو جانی چاہیے عمران خان صاحب کو لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو نگرہ سیٹ اپ کے اندر پھر بھی کوئی ایسا شخص کم از کم ضرور آکے اس کرسی کے اوپر بیٹھے کیونکہ آپ ذہن میں رکھئے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ان لوگوں نے اسی دوران پلان کیوئی ہے اگلے تین مہینے کے اندر ہی تو کوئی ایسا شخص آکے بیٹھنا چاہیے جو پھر بھی معاملات کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اس طرح چیزوں کو کنٹرول نہ کر سکے جو نگرہ وفاقی حکومت بنے گی اس کا دورانیاں بھی لمبا ہو سکتا ہے تو جس ان کیس آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بائختیار شخص ہو جو آئے آکے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے عمران خان صاحب کی ذہن میں رکھی ہے ابھی تک کوئی کنٹرول نہیں ہو سکی علی محمد خان کو آٹھ دفعہ گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے شیریہ الافریری صاحب کی بھی ایک زمانت ہو چکی ہے اور کسی بھی ایسے شخص کو ابھی تک کوئی ایسی سزا نہیں مل سکی نو مہی کے حوالے سے اس کے اوپر بھی کوئی پروگریس نہیں ہے تو شک کا ضرور ایک element اس حکومت کے ذہن میں موجود ہے اور شامی صاحب نواز شیف کی واپسی کے حوالے سے پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ وہ آئیں گے لیکن ابھی تک آکے نہیں دے رہے ہیں شاید سٹرٹیجی یہی ہے کہ میڈ سپٹیمبر کے بعد وہ آئیں گے لیکن عمران خان آپ کو نظر آرہے ہیں انتخابات میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں گے ارسٹ ہوں گے اور وہ انتخابات کا حصہ نہیں ہوں گے دیکھیں کوشش تو یہی نظر آتی ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں پھر افتار ہو جائیں اور انتخابی مہم چلا نہ سکے اور ان کے بغیر انتخابی مہم چلے لیکن پی ٹی آئی جو ہے ایک پارٹی کے طور پر وہ موجود رہے یہ ایک پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں کو بیق وقت آپ انتخابی مہم سے یا انتخابی عمل سے نکال نہیں سکیں گے جیسے دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عضو مغتل ہو گئے اور وہ کمپین نہیں چلا سکے لیکن ان کی پارٹی موجود رہی میدان میں اور اس نے الیکچن لڑا تو اسی طرح کی صورتحال اگر ہوتی ہے تو پھر تو الیکچن جو ہے اس کا پروسس جو ہے وہ آگے بڑے گا لیکن اگر دونوں میدان میں نہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا یہ تو پھر تو کوئی انتخابی عمل جو ہے وہ بڑا یعنی وہ ٹھیکا ہو جائے گا اس کا کوئی اس کی کوئی کریڈیبیلیٹی باقی نہیں رہے گی تو بارال ابھی تو کوشش جاری ہے لیکن پی ٹی آئی کے خلاف تو کوئی کاروائی نظر نہیں آ رہی نہ کوئی اخدام نظر آ رہا ہے تو پی ٹی آئی ایک پارٹی کے طور پر اس کو بے دخل کر دیا جائے میرا خیال یہ ناممکن ہوگا اور نہ اس وقت کوشش نظر آتی ہے منصور صاحب اس پر بھی دو رائے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیلٹ پیپر ہے اس پر پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں ہوگا بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہوگا کیونکہ میری بہت سارے جو تحریک انصاف میں لوگ ہیں جو اس وقت روپوش ہیں بھاگے ہوئے ان سے بات بھی کیونکہ نہ انہوں نے ترین پارٹی کو جوائن کیا ہے پنجاب میں نہ انہوں نے پرویس خٹک صاحب کی پارٹی کو جوائن کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چانس لیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے الیکشن کے قریب اگر ہم نومنیشن پیپر فائل کرنے جاتے ہیں ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے دیکھنے میں شہزاد صاحب چونکہ آپ نے روپوش رہنماؤں کی بات کی تو میں اجازت کے ساتھ جو ہے وہ میں اب کوٹ بھی کر سکتا ہوں میری آج جو روپوش پاکستان تحریکین صاحب کی رہنماؤں ہیں حماد عزر صاحب میرا آج ان سے رابطہ ہوا بلکہ انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا جیسے ہی یہ اسیمیلیاں تحلیل ہوں گی یہ سکت یہاں سے جائے گا تو جو اگلا نگرہ سکتب آئے گا ہمیں امید ہے کہ ہماری مشکلات کچھ اس کے اندر کم ہو جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ پاچستان تحریکین صاحب کو آپ اس پوری ریس سے باہر نکال دیں کیا ان کو کھل کے کھلنے دیا جائے گا یا نہیں کھلنے دیا جائے گا کیونکہ ٹکٹ بھی واپس کیے جا رہے ہیں اور کئی ایسے الیکٹیبل جو ہیں وہ پاٹی کو چھوڑ چکے ہیں سب سے بڑا عمران خان صاحب کے لئے ڈیرمائی اس بات کا ہوگا کہ ٹکٹ اگر دیا بھی جائے تو کس کو دیا جائے کیونکہ یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ والی سیچویشن نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کھمبے کو ٹکٹ دیا تو کھمبہ بھی جی جائے گا ہر ہلکے کے اندر آپ کو کم از کم ڈھائی سے تین ہزار پولنگ سٹاف چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی پاٹی کے لئے کیمپنگ کرتا ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے لئے پیسے چاہیے ہیں اور آج میری ایک بڑے سینر چیاسدان سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ قومی اسیمبلی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اگلہ الیکشن ہوگا وہ پندرہ سے بیس کروڑوں پہ کے خرچے کے ساتھ ہوگا اس سے کم پہ نہیں ہوگا تو پندرہ سے بیس کروڑوں جس شخص میں خرچ کرنے ہیں وہ کبھی بھی اگینس تا ٹائیڈ جو ہے وہ جا کے پیسہ نہیں لگاتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے وننگ ہافٹ کے اوپر پیسہ لگانا ہے میں اپنے پندرہ بیس کروڑ پہ اس طرح ضائع نہیں کر سکتا جو پاکستان دھرگین صاحب کے لئے سب سے بڑی پرابلم میرے خیال میں یہی پہ آئے گی کہ اگر ٹکٹ دیا جائے تو کس کو دیا جائے اور کیا لوگ وہ ٹکٹ لینے کے لئے راضی بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اچھا دلچس بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حماد عزیز صاحب نے کہا ہے تو اس کے بعد نواز شریف کے لئے مشکلات کم ہو جائیں گے اور شاید وہی وقت ہوگا جب وہ واپس آئیں گے اور تحریک انصاف کے لئے اور ان کے چیرمن کے لئے جو ہے پرابلم زیادہ بڑھ جائیں گی دیکن آج میں پڑھ رہا تھا رعوف حسن صاحب جو ترجمان ہے تحریک انصاف کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سپرائز دے سکتے ہیں ایک شوق دے سکتے ہیں نئے آنے والے چیف جسٹس آپ کو کیا لگتا ہے یا ایسا ہی ہوگا نواز شریف کے لئے آسانیہ ہوں گی پی ٹی آئی چیمن کے لئے مشکلات ہوں گی سولہ سپٹیمبر کے بعد دیکھئے خواہش تو یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے لیکن حقائق اس کا ساتھ دیں گے آپ دیکھیں کوئی بھی چیف جسٹس ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طریقے سے یک طرفہ اقدابات کرے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کی اپنی شہرت جو ہے ایک بڑے اچھے منصف کی ہے یعنی آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی اقدام ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو غیر معمولی فیسلیٹیشن ہے وہ نہ ہو لیکن معاملہ تو سارا دیکھیں نا یعنی چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو ہیں ان کا ہوگا کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے اقدام ہوتا ہے وہ کس طرح ان کے مقدمات جو چلتے ہیں ابھی تو آپ ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مقدمہ چلے ہی نہ کوئی فیصلہ ہو ہی نہ مگر جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے آپ اس کو تو ایک پارٹی کے طور پر وہ انتخاب میں حصہ لے سکے گی اور اتنا میں نہیں سمجھتا کہ جو آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ نہیں ہے کہ میں منصور صاحب جو بات کر رہے تھے جو کھمبے ہیں وہ شکست نہیں لے سکیں گے اپنے حریفوں کو اس کے لیے بہت کچھ اور لواسمات بھی چاہیے اور نظم بھی چاہیے تنظیم بھی چاہیے لوگ بھی چاہیے مسائل بھی چاہیے تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات تو ہوں گی لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کو پارٹی کے طور پر کام کرنے دیا جائے اور وہ کام کرنے دیا جائے گا ابھی تک تو مجھے رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہمارا آئین اور قانون جو ہے وہ کیسی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکے گا جس سے آپ پی ٹی آئی کو بے دخل کر دیں تو میرا خیال یہ تو بہت سی چیزیں سوچ سکتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے لیکن ساری خواہشات پوری تو نہیں ہوتی تو منسو صاحب آپ کی خبر کیا ہے کیونکہ نون لیگ کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ سپٹیمبر کے بعد ہی غالباً نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا تبدیل ہو جائے گا کیوں یہ سٹرائٹیجی کا حصہ ہے چلیں یہ تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جو غیر معمولی فیسلیٹیشن ہے پی ٹی آئی چیئرمن کے لیے وہ ختم ہو جائے گی لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کو اس سے کیوں نہ تھی کیا جا رہا ہے پھر میرا خیال میں یہ مسلمی نون کی اگر ایسی سوچ ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نئے چیز جسٹس آ جائیں گے اور اس کے بعد ہماری مشکلات کہیں وہ کافی تک آسان ہو جائے گی میں نہیں سمجھتا میں ڈسگری کرتا ہوں اس بات سے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو ابھی سے اتنا کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح ایک کانسپ مسلمی نون کے بارے میں ہوتا ہے کہ ساڑا بندہ لگا رہا ہے وہ سب کچھ کر لے گا جسٹس قاضی فائزی صاحب میں ہی سمجھتا اپنے اوپر اس قسم کا کوئی ڈاغ میں ڈاغ کریں گے اور پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی منصور کیونکہ ہم نے کچھ عرصے پہلے اس طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی تھی باتیں ہو رہی تھی کہ پنجاب میں اگر ٹو اے فائٹ ہوتی ہے تو ممکنہ تو پہ پیپلز پارٹی کو بڑا بینفٹ ہوگا پی ٹی آئے کا اگر ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو اس میں ساؤت پنجاب میں لوگ شامل ہو جائیں گے پیپلز پارٹی میں باب پارٹی کے لوگ بلوچستان سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے کے پی سے بھی شامل ہوں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دو نئی پارٹیز وجود میں آتی ہیں پی ٹی آئے کے بہت سارے لوگ اس میں چلے جاتے ہیں باب پارٹی کے کچھ لوگ جو گئے تھے پیپلز پارٹی میں وہ بھی واپس باب پارٹی میں آگئے ہیں آپ نے شاید دیکھا اور چیف منسٹر صاحب کا جو خط بھی ہے بزنجوش صاحب کا کہ ہم جانا چاہتے تھے لیکن ہمیں روک دیا گیا ہے تو یہ کیا ہوا ہے کیا پیپلز پارٹی کے لیے ہواوں کا رخ کچھ اور تھا اب بدل گیا ہے میں پجاب کی حد تک کے مسئلے میں ضرور بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو امیدیں لگائی بھی تھی آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو بریک ڈاؤن ہوگا تو اس میں سے یہ سب لوگ جو ہے زرداری صاحب یہ سمجھتے رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس آ جائیں گے لیکن جہانگیر پرین صاحب کا پروجیکٹ سامنے آیا آئے پی پی کے شکل میں اور اس کے بعد پرویس خٹک صاحب نے بھی خیبر پخنون خواہ میں بھی میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے ان سے بھی اپروچ کیا گیا کیونکہ ماضی میں بھی پرویس خٹک صاحب پیپلز پارٹی میں رہے چونکہ ہم یہاں تک کہ میری اطلاعات کے مطابق مسلمی قنون کے ساتھ بھی باچی توی لیکن مسلمی قنون میں کوئی زیادہ سیریس تھی پرویس خٹک صاحب کے پروپوزل کو جو ہے وہ کنسیدرل نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کو پنجاب بریکٹرو ابھی تک نہیں مل سکتا ہے نہ بڑے بڑے نام پاکستان پیپلز پارٹی میں آرہے ہیں فیلال on the ground دیکھیں تو چار جماعتوں کے اندر یہ فائٹ فیلال نظر آ رہی ہے جس میں سے دو بڑی بل کے جماعتیں ہیں مسلمی قنون اور پاکستان تریکل صاحب یا پھر اگر جھانگی ترین صاحب کی پارٹی کو دیکھیں تو ان کے پاس بھی میرے ایک رہنوا سے بات ہو رہی تھی ہونے کا ہمارے پاس winning situation کے اندر صرف 5-6 نام ہیں اس سے زیادہ winning positions میں نہیں ہے وہ fight ضرور کریں گے لیکن winning positions میں نہیں ہے وہ expect کر رہے ہیں کہ شاید 20-25 مزید لوگ شاید پارٹی میں شامل ہو جائیں لیکن فیلال یہ ابھی بھی ایک two-party fight ہی لگ رہی ہے مسلمی کاف بھی جو امید لگائے بیٹھی ہے شاید 3-4 سیٹوں سے زیادہ وہ بھی امید نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ان کو زیادہ بہت بڑا breakthrough میں لے گا اور منصور صاحب اس وقت کوئی political campaign یا بہت زیادہ ابھی تک تو شروع نہیں ہوئے پی ٹی آئی چائم میں تو ویسے بھی نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی جلسے جلوس کریں گے بلاول صاحب حکومت پر اس وقت مصروف ہیں نواز شیف صاحب یہاں پہ ہے نہیں مریم نواز اس وقت بالکل politically in active نظر آ رہی ہے بھی دوبائی میں موجود تھی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں پہ سیاسی بیٹھک ضرور ہوئی لیکن ٹویٹر پہ نہ کوئی خاص سیاسی بات نہ کوئی ٹی وی اپیرنسز کیا آپ کو اس کی وجہ نظر آتی ہے شیف صاحب میرے جو سورسز مسلمی نون کے اندر یا شریف خاندان کے اندر جو موجود ہیں میری جب ان سے اس بارے میں گفتل ہوئی ہے پچھلے ڈیرڈو مہینے کے اندر پورے سپین میں جب بھی میرا رابطہ ہوا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے یہ سیم پیج کے حوالے سے جو نظام چل رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی دراد آ جائے مسلمی نون بہت دیر کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں اور بار بار جو ہمارے تعلقات خراب ہوتے تھے اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں بننی چاہیے مریم نواز کو اگر وہ خاموش ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بغیر کسی انسٹرکشن کے خاموش ہیں وہ کہنا چاہیں تو بہت کچھ کہہ سکتی ہے بلکہ آخری دفعہ جب انہوں نے مجھے انٹریو دیا تھا تو بعد میں جب میری گفتو ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بہت سے سوالوں کے جوابات میں دے بھی سکتی تھی لیکن میں نے پھر بھی ان کو لیکٹو کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم بھی کوئی پرابلمز ہو تو میرے خیال میں وہ ابھی احتیاط سے کام لے رہی ہے لیکن ونس ایلیکشن کیمپنگ موٹ آن ہوئی تو مسلمی نون کے حوالے سے ابھی اس محول میں ظاہر سی بات ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو وہ نہیں لگا سکتی لیکن پی ٹی آئی چیئرمن کے خلاف کوئی بات ہو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی سیاسی بیان ہو اس پر بھی مکمل خاموشی ہے جی اس کی میرے خیال میں شاید وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی میرے خیال میں جس طرح مسلمی نون چیاری ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو کیسز کے اندر جھکڑا گیا وہ ہے تو اس کے مطابق ان کے لئے کوئی فیلال کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہو رہی لیکن اگر فر ایجامپل جس طرح میں نے پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ ابھی تک کنڈکشن نہیں ہوئی ہے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا عمران خان صاحب نہ اہل نہیں ہوئی ہے ابھی تک اگر یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہا شامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے خاموش ہیں یا ویدن پارٹی کوئی ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے خاموش ہیں دیکھیں پارٹی کے اندر تو کوئی مسائل نہیں ہے لیکن اس وقت جو مسلم لیگ نون کی توجہ پرفارمنس پر ہے اور شہباد شریف صاحب بہت سنگرم ہے ہر روز کسی نے کسی منصوبے کا اتصا کرتے ہیں کسی کا سنگے بنیاد رکھتے ہیں اور ایک مسلسل ایک وہ حرکت میں ہے اور مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ پرفارمنس کی طرح توجہ ہو تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایسی چیز ہو جسے وہ کمپین کے اندر پیش کر سکیں اور امیر جو ہے وہ لوگوں کو دلا سکیں تو میں خیرہ تھوڑا سا ابھی انتظار کرنا پڑے گا لیکن لیکن آپ کو یاد ہوگا ناشاں کہ اسی پرفارمنس سے مریم صاحبہ پچھتے کچھ مہینے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی تھی گووننس کے حوالے سے مہگائی کے حوالے سے کوئی سوال ہوتا تھا تو رانہ سنہ یا کسی اور کو آگے کر دیتی تھی کہ آپ جواب دے حکومت میں تو آپ ہیں بڑی پور پرفارمنس تھی اور نظر میں آپ کوئی امید جو تھی اس کی وہ کرن پھوٹ نہیں رہی تھی لیکن آپ دیکھئے جس طرح آئی ایم ایف سے معاملہ ہوا پھر جس طرح آپ یہ انویسمنٹ کانسل بنی ہے اور جس طرح میڈلیس کے ممالک سے معاملات ہو رہے ہیں اور توقع ہے کہ انویسمنٹ آئے گی تو اس سے تھوڑا سا معاملہ جو ہے مختلف ہو رہا ہے اور ایک جو تحرک ہے شباز شریف صاحب کا اس کے بھی نتائج برامت ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ کنفیجن پیدا نہیں کرنا چاہتی میرا خیال ہے کہ جب کمپین شروع ہوگی پھر جو ان کا رول ہوگا اس کے مطابق وہ اپنا قدار ادا کر سکیں گی منصور علی خان صاحب مجیبور امان شامی صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شو پہ جوائن کرنے کے لئے